نوکری کا لالج دے کر لوگوں کے گردے نکالنے والے ملزمان بلا آخر پکڑے گئے مختلف لوگ ہیں بندے لے کر آتے ہیں گردے نکلوانے کے لیے کتنے ٹیسٹ کر چکے بھی ایک سال کے اندر پسطہ ترسیت کتنے کا بیجتے دے گردہ تقریبن سات کروڑ کا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فراز عظام اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ ہم کس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پر انسان کے روپ میں حیوان بستے ہیں آج جو واقعہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس کو جاننے کے بعد آپ کا دل دہل جائے گا لاہور سے چودہ سالہ لڑکے کو نوکری کا جانسہ دے کر راول پنڈی لے جایا گیا جہاں پر اس کا گردہ نکال لیا گیا اس گھنونے کام میں پانچ پروفیشنل ڈاکٹرز کے ملوث ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے اور اس میں کون کون ملوث ہے آئیے چل کر جانتے ہیں کیا نام ہے آپ کا فیصل فاروق فیصل کیا کرتے ہو آپ میڈیکل لیبارٹی ہماری راول پنڈی میں اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے گروہ میں کتنے لوگ ہیں سجد مختلف لوگ ہیں کیا کام ہے ان کا یہ بندے لے کر آتے ہیں ٹیسٹ کروانے کے اور گردہ نکالوانے کے لیے کہاں سے لوگوں کو لے کر آتے ہیں مختلف جو کوئی سے لے کر آتے ہیں کس طرح نکالتے ہیں ٹیسٹ کروانے کے لیبارٹی میں اس کے بعد پھر وہ ان کو لے کر جاتے ہیں اپریشنل ترکٹر میں انیستیزیاں وغیرہ کے ذریعے سے نکالتے ہیں ٹیسٹ کون کرتے ہیں ٹیسٹ میں کرتا ہوں کتنے استیزیو لیبارٹی میں ایک سال سے کتنے ٹیسٹ کر چکے بھی ایک سال کے اندر کوئی اندازہ ہے تقریباً پچھترہ سی کر چکے ہیں کیا طریقہ ایک واردہ کیا ہے وہ تو انہوں کو پتے ہیں وہ مختلف نکالوانے کو جانسا وغیرہ دے کر تو لے کر آتے ہیں لڑکوں کو خواتین بھی ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں بندے ہوتے ہیں کون لوگ ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں صرف بچے ہوتے ہیں آپ جو ٹیسٹ کرتے ہو لیبارٹی میں اس سے پہلے بھی کسی لیبارٹی میں کام کیا ہوا ہے اس کی ٹریننگ لیوی ہے جی سر میں نے کیا ہوا ہے کہاں سے اس کے بعد ادھر آ گئے تھے جی سر ادھر کون لے کیا ہے خود لیبارٹی بنائی ہے خود بنائی ہے جی سر آپ نے اور کس نے میں نے اور اکبروین ہے آپ کی لیبارٹری ہے وہاں پر یہ ڈاکٹرز لوگ لوگوں کو لے کے آتے تھے وہاں پر ٹیسٹ ہوتا تھا اس کے بعد گردے نکالے جاتے تھے جی سر آپ کو اس چیز کا علم ہے جی سر پھر کیوں ایسے ہونے دیا اپریشن ڈیٹر بھی آپ کئی تھا نہیں نہیں تو آپ کیوں ٹیسٹ کرتے تھے وہ لے کر آتے تھے ٹیسٹ کروانے کے لئے جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ اس گھنونے کام میں ملویس ہیں تو آپ کیوں کرتے تھے ٹیسٹ سر جب وہ لے کر آتے تھے بس ٹیسٹ اس وجہ سے ٹیمنٹ مل دیتے تھے کتنے پیسے پچاس لاک پچاس پچاس لاک پچاس لاک ایک بندے گا پورے ٹرانسپلانٹ کا سر پورے ٹرانسپلانٹ کا جی سر ٹیسٹ کے کتنے پیسے تھے پانچ لاک پانچ لاک اور پورا جو ٹرانسپلانٹ ہوتا تھا اس کے پچاس لاک پچاس لاک وہ سارے آپ کے ہوتے تھے جی سر لیبارٹری ایک سال سے چل رہی ہے کسی نے نہیں پکڑا نہیں سر کسی کو نہیں پتا نہیں سر کسی نے شکایت نہیں کی نہیں سر اکبر بھائی کہاں کے رہنے والے ہیں سر پنڈی کے پنڈی کے کب سے اس کے ساتھ ہیں سر تقریباً سال سے ایک سال ہو گیا ہمارے پانچنشپ کو ایک سال پہلے ہم نے مل کے لیبارٹری بنائی تھی لیکن تقریباً آج سے کوئی تین چار مہینے پہلے مجھے اس چیز میں مطلب ان سے مجھے یہ فیل ہوا کوئی نامعلوم ڈاکٹرز کتنے عرصے سے جانتے ہیں اس کو سر اس کو میں لیبارٹری کے حد تک جانتا ہوں جا پہ یہ جس لیبارٹری میں کام کرتا تھا وہاں پہ میں ایکس رے ٹیکنیشن کا کام کر رہا تھا آپ دونوں کی اپنی رضا مندی تھی یہ لیبارٹری تیار کرنے کی اس کے بعد دوگ جو وہاں پہ لے کے آتے تھے ان کے ٹیسٹ کرنے کی نہیں سر ہم نے جو لیبارٹری آپ کو پتا چلا تین ماہ پہلے آپ نے اس سے لائدگی کیا اس سے پہلے تو سات ماہ سے آپ لیبارٹری میں دونوں مل کے ٹیسٹ کر رہے تھے سر اس سے پہلے لیبارٹری کے ٹیسٹ جو ہے وہ یہ کرتا ہے جو اس کے ساتھ لنک ہے یا جو لینا دینا ہے وہ لیبارٹری کے باہر یہ لوگ کرتے ہیں لیبارٹری میں میری موجودگی میں ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جب تک آپ رہے ہیں وہاں پہ کتنے لوگوں کو لے کے آئے ہیں سر میری موجودگی وہاں پہ اصل میں تھوڑی سی کم ہی ہوتی تھی لیکن میں اکثر نوٹ کرتا تھا یہ جب میں آتا تھا تو وہاں پہ کوئی اس طرح کے لوگ موجود ہوتے تھے جو بیچارے بڑے غریب ہوتے تھے تو اکثر میں جب ان سے پوچھتا بھی تھا کہ آپ یا پہ جو ٹیسٹ کروانے آئے کس مقصد کے لیے کروارے ہیں یا کوئی ایشو پریشانی یا کوئی آپریٹ وغیرہ تو وہ اس طرح مطلب بن جاتے تھے جیسے کہ وہ گنگے ہو مطلب کہ وہ اپنا نام تک نہیں بتاتے تھے اس طرح سے ان کو ورگلایا جاتا تھا یہ پتا تھا کہ جب یہ لوگ کسی کو گردہ بیچتے تھے کتنے کا بیچتے تھے نہیں سر کتنے کا بیچتے تھے گردہ تقریبا سات کروڑ کا سات کروڑ سات کروڑ کا جی سر اس میں سے پچاس لاکھ آپ کو ملتا تھا جی سر باقی سارے وہ ڈاکٹرز رکھتے تھے جی سر ایک سال میں کتنے لوگوں کے آپ نے ٹیسٹ کیے اور کتنے لوگوں کے گردے بیچے گئے تقریبا پچھتا ہے اسی ٹیسٹ اور گردے کتنے لوگوں کے بیچے ساروں کے مرے ہر سے بگ جاتے ہیں سر عمر کا کوئی ہوتا ہے اس میں ہر عمر کا شخص آتا تھا جی سر اور سات کروڑ کا ایک گردہ بیچتے تھے جی سر اکاؤنڈ میں پیسے آتے تھے یا کیش 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 دیتے تھے یہ ہمارے ساتھ ملزمان موجود ہے آپ نے ان کی گفتگو جانی اب چلتے ہیں اس پی انویسٹیگیشن کے بعض ان اس سے جانتے ہیں یہ تقریبا چودہ لوگوں پر مشتمل ایک نیٹ ورک ہے جو لوگوں کو لالی دے کر دوخہ دے کر بہلا پسلا کر ان کو راول پنڈی لے جاتے ہیں وہاں پہ کیپٹل ہاسپٹل کے نام سے انہوں نے اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا تھا وہاں پہ پھر اس کو پہلے اس کے ٹیسٹ سارے کیے جاتے تھے کہ اس کو کسی قسم کی کوئی انفیکشن یا کوئی بیماری تو نہیں ہے پھر اس کو ایک اور جگہ پہ لے جا کے بہوش کرنے کے بعد اس کا گردہ نکال کے پھر دوسرے جو بندہ تھا اس کو ٹرانس پلانٹ کر دیتے تھے اس میں یہ جس کا گردہ لیتے تھے اس کو ڈیڑھ سے دولاک روپیہ ڈوٹل دیتے تھے اور اس میں سے بھی جو درمیان میں فسیلیٹیٹر اور ایجنٹ ہیں وہ اپنا حصہ پھر لے جاتے ہیں اور آگے گرتہ یہ کوئی ایک کروڑ روپیہ کا پیچھتے تھے اس گروہ میں بدقسمتی سے آپ یہ دیکھیں کہ انیسٹیزیا سپیشلیسٹ ریڈیالوجیسٹ سرجن ڈاکٹرز نرسیز یہ سارے اس میں شامل ہیں یہ پروفیشنل ہیں زارے ہیں تمام پروفیشنل ہیں تمام کوالیفائیڈ ڈاکٹرز ہیں اور اس میں جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ایک جو ان کا جو مین سرجن ہے ڈاکٹر فواد ممتاز وہ اس سے پہلے بھی گردہ اللیگل گردہ ٹرانسپلانٹیشن کیڈنی ٹرانسپلانٹیشن میں گرفتار ہوا گرفتار ہونے کے بعد اٹھارہ مہینے جیل رہا ابھی وہ پھر اس نے وہی کاروبار شروع کیا ہوا ہے تو ان لوگوں نے پکا اپنا دھندہ بنایا ہوا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ وہ پیسے کماتے ہیں اور اس میں ضرورت مند اور مجبور لوگوں کی یہ مجبوریاں خریدتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت قانونی کاروبائی ہونی چاہیے ان کو سزائیں ہونی چاہیے اچھا یہ جو مقدمہ میں درچ کیا اس میں کن دفعات کو شامل کیا اور کتنی سزا ہو سکتی ہیں ہم نے ہمارا جو کیس شروع ہے وہ عبداللہ خان ایک پندرہ سولہ سال کا علاقہ تھا اس کی اغوا سے شروع ہوا جو تھانہ مناوہ میں مقدمہ درجو اس مقدمہ درجونے کے بعد ہم نے مکمل تفتیش شروع کی تفتیش کرتے کرتے ہماری ٹیم راول پنڈی پہنچ گئی اور وہاں پہ پھر اس گروہ کا آگے ڈسکلوجر ہوا انکشاف ہوا کہ یہ تو پورا گینگے جو اس طرح لوگوں کو دھوکے سے یا ان کو پیسے دے کر ان کے گردے خرید دیں عبداللہ کو کس چیز کا لالج دیا عبداللہ کو پیسے کا اور موبائل کا یعنی عبداللہ وہ اس بچے پندرہ سولہ سال کا لڑکا تھا اس کو انہیں ٹوٹل ایک برا سا موبائل دیا پندرہ بیس ہزار روپے دیا اس بچارے کا گردہ نکال لیا پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ اس کو ابھی بچارہ نیم بھی ہوشی کی حالت میں تھا تو اس کو کینڈ کے چری لاکر کچھ وقلہ حضرات نے اس کا ایک سو چو سٹھ کا بیان کروانے کی کوشش کی کہ جی مجھے کسی نے اغوانی کیا اور میں نے اپنی مرضی سے کیا مناوہ پولیس کو پتا چلا ہم فوری طور پر ہماری ٹیم ادھر پہنچی اور انہوں نے پھر میجنس حساب کو گزارش کی کہ سر یہ ایک سو چو سٹھ کا بیان اس کا تب ہونا چاہیے جب یہ سٹیبل ہو اس کے والدن اس کے ساتھ ہو جس پر پھر وہ بیان نہ ہو سکا اور ہم نے دوبارہ اس کے سٹیبل ہونے کے بعد جب وہ پوری ہوش و حواس میں تھا تو پھر اس کا ایک سو چو سٹھ کا بیان کرویا ہے جس میں اس نے یہ سارے ملزمان کو نام ست کیا ہے this is the situation تو کتنے ملزمان گرفتار ہیں ہمارے پاس چھ ملزمان گرفتار ہیں ابھی کتنے رہتے ہیں جس میں فیصل اور اکبر مین انویسٹر ہیں اور باقی فسیلیٹیٹر ہیں باقی آٹھ ملزمان رہتے ہیں جنہوں نے اس سارے کبھی کاروبار میں عیسہ لیا ہے وہ ڈاکٹر ہیں اور ان ڈاکٹرز کی گرفتاری کے لیے ہم تھرو پروپر چینل کو ریسٹ کریں گے تو اب جن کو گرفتار کیا ہے تو ان کے مقدمے میں کن دفعات کو زائے کیا ہے اس کی تفاہ 334 کے تاہ تو اس میں کافی سزائے مین چیز ہوگی کہ ان کی پروسیکیوشن پراپر ہو ہمارے ساتھ ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ افتاب پھولر وان موجود ہے آپ نے ان کی گفتگو سنی چھ ملزمان ہیں جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جن کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ